بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زہر احمد گولڈن وی چینل میں خشان بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے جو ایم ایس ورڈ کا جو میانیو بارٹ کا میں نے لازٹ ٹیم جو بتایا تھا اس میں ہوم بتایا تھا اور اس میں انسائٹ کے بارے میں بتایا تھا تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے میں ایم ایس ورڈ کے بارے اس کا جو پیج لے آؤٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو پیج لے آؤٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جل سے جلد ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن اس پر کلک کریں تاکہ نئے سے نئے آنے والی ویڈیو جائے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اچھا جی جو ہمارا ٹوپک کے آج جو پیج لے آؤٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے سامنے آپ کی سکرین ٹوپ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا پیج جو ایم ایس ورڈ ہے وہ اس کا پیج لے آؤٹ جو ہے اس کے بارے میں میں آج بتاؤں گا سب سے پہلے یہ ہے جی اس میں تھیم یہ تھیم کے نیچے جو آپ کو چھوٹا سا آپ کو ایرو نظر آ رہا ہوگا جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو مقصیب طرح کے تھیم جو ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتے ہیں یہ تھیم کوئی بھی آپ تھیم سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو پیج وہ سیم وہی شکل میں آ جاتا ہے لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے اس میں کوئی بھی کلر آپ سلیکٹ کر لیں ہوتا یہ ہے کہ جو تھیمز ہیں یہ جو ایم ایس ورڈ کے اندر یوز نہیں کیا جاتے یہ پہلے یوز کیا جاتے تھے اب اس کے لیے کورنڈرہ کا استعمال کیا جاتا ہے کورنڈرہ کے جو آپ کی بکس بنتی ہیں ان کے تھیمز بگایا سلیکشن جو ہے اس کو زیادہ تر ہم نوٹس بنانے کے لیے بکس رائٹنگ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن جب اس کو بنایا گیا تھا اس وقت کورنڈرہ سے پہلے اس کو یوز کیا جاتا تھا اس وقت بھی بات ہے لیکن اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس مارجن مارجن کیسے ہونا چاہیے کہ جو مارجن لائن ہے وہ کس طرح کی ہونی جائیے کہ اس کے دو لائنوں کے درمیان میں ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے اس کو جانے کے لیے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ اوپن ہوتی ہے اس میں کوئی بھی آپ ایک سلیکٹ کر دیتے ہیں آپ کا جو ہے لائننگ کا سٹائل ہے آپ کا جو پیج کا سٹائل ہے نیرو لائن جو ہم یوز کرتے ہیں وہ آ جائے گا وائڈ ریٹ آ جائے گی ٹھیک ہے وائڈ آ جائے گی ان میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کرتے ہیں ہم یہاں پھر نیرو لائن کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے جو آپ کو ہوتا ہے اس طرحcommittee اس طرح کی شکل اس طرح کی شکل ہے اس کو ہم کہتے ہیں فٹوریٹ اس قرار اس کی خلقتاشٰ Ranger اس پر نیرو لائندسکیپ کرتے ہیں اس نیرو لائنر پتاریٹ اس کے سامنے وال آ رہے ہیں اور اس کو لینٹ کے میں کنوائٹ کرنے کے لئے آپ کے سامنے اس کی جو اورینٹیشن ہے وہ چینج ہے اس کو پیج کی اورینٹیشن کہتے ہیں اور یہ جو اورینٹیشن کا بات ہے یہ جو ہے اکثر آپ پر ٹیسٹ پرگیزہ دیتے ہیں ایٹی ایس کا ٹیسٹ دیتے ہیں جب کوئی بھی آپ ٹیسٹ دینے کے لئے کمیوٹر کے باؤ جاتے ہیں تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ ایم ایس ویڈ کے اندر جو ہے پیج کی اورینٹیشن کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں تو باتانا کرتا ہے کہ پیج کا سائز کاف کی دین ٹائپ کی ہے نبس میں چ другие گوئی باتانا ہوتا ہے جو بچہ وہاں پر کنفیوز ہوجتے ہیں اس کے وضع باتانا ہوتا ہے ، کہ بچہ وہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کے مثال پیج کا سائز آپ کون سا سائز کا سائز کی پیج استعمال کرتے ہیں لیٹر سائز ہے آپ کا ٹیبلٹ سائز ہے ٹیویガل سائز ہے جو بھی آپ کا اے پور ہے اے تھری ہے اے پئر ہے اے پئر واقعا کوئی بھی آپ کا سائز ہے آپ اس میں سیلیکٹ کر دیں تو موسٹی جو ہنگ پیج یوز آئیتا تر استعمال کے اپیشیلی یوز کرتے اس کو ایک اور تیز سائز تر یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد آتا ہے کالوم کہ آپ پیج کے اندر کالوم کتنی ہونے تھے یہ ایک کالوم ہونے تھے یہ دو کالوم ہونے تھے یہ تین کالوم جیسا کہ آپ نے کچھ بکس دیکھتی ہوں گی اس کے اوپر ایک لائن ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے جو سنڈے میکسن وغیرہ آتے ہیں وہ روز کی شکل میں جو ہے نا الگ الگ جو ہے لکھا ہوتا ہے تو سیم اسی طرح اس میں آپ سیلیکٹ کریں گے ٹو کالوم ہونے چاہیے یا تھری کالوم ہونے چاہیے یہ ٹو کالوم کے لیے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اپسار وہ پیئر او ورڈ گیا لکھنے کے لیے ایڈی ایڈیم سی لکھنے کے لیے جو ہے شروع کے اندر آپ لکھ لیتے ہیں اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں تو جیسے ہی ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو آ جاتے ہیں تو اس کو جیسے ہی ہم موک کرتے ہیں تو ادھر دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے رائٹنگ جو لکھنے کی جو جگہ ہے وہ ہمارے پاس کتنی بچی ہے اور ویسے جو ہے وہ جگہ کتنی بچی ہے یہ ہم نے دیکھنے کے لیے ہم سیلیکٹ کریں یہ دیکھیں جیسے رائٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایک سائٹ بھی وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ ایک سائٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ دوسری سائٹ بھی خود با خود لکھنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے کے یہ جو ایک پوری کی پوری ایک روز کی شکل میں یہ لکھ رہا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ ہم اس کے انگر کتنی روز ایڈ کرنا چاہتے ہیں دو کالی جو ہے دو ایڈ کر سکتے ہیں تیم کر سکتے ہیں رائٹ میں کر سکتے ہیں لیکٹ میں کر سکتے ہیں یا مختلف جو اس کی شکلیں ہیں وہ آپ اس کو کریئیڈ مینویل طریقے سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ پیج کے اندر اکثر ہم یوز کرتے ہیں اس میں وارٹر مارک جو ہے اس میں پیج بریک کے لیے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کالنمز کے لیے وہی جو بات جو میں لاسٹڈ کر چکا ہوں تو اس میں آتا ہے ہم لائن نمبر لگانے کے لیے کہاں کیسے لگانے لائن جو ہے کنٹینو چلتی رہا ہے اس کے لیے وارٹر مارک جو ہے وہ مین پیچر حصہ ہے کہ مثلا آپ اکثر دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک کچھ نوٹس ہویا جو اس کے درمیان کچھ پریٹ پر ہوگا ہوتا ہے اس کے درمیان کے اندر پر مونو لگا ہوتا ہے جیسا کہ اکثر علمس لیپ آٹھ جو اس کے نیچے درمیان میں رب دزنی علماء لکھاتا ہوتا ہے اس طرح جو ہے آپ کیا لکھنا جاتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے مختلف طرح کے یہ جو ہے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں وہ اکسٹم وارٹر مارک بے سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ ہی ہے تو آپ کے سامنے یہ ٹیکسٹ آ جائے گا اور پکچر آ جائے گا میں کیا لگانا چاہتا ہوں ٹیکسٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو اس کی پکچر کے بارے میں بتاؤں گا ٹیکسٹ کے ادر جا کے یہاں پہ میں نے جو ٹیکسٹ لگانا چاہا رہا ہوں جیسے کہ گولڈن وے ہمارا چینل ہے تو بھلکھوں گا گولڈن وے جیسے ہی میں نے گولڈن وے لکھا تو انشاءاللہ اس کو اکے کرتا ہوں تو یہ گولڈن وے جو ہے آپ کے سامنے آپ کے سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوں اس کے درمیان کے اندر لائٹس آ جو ہے اس کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو وارٹر مارک کہا جاتا ہے اگر میں اس کی جگہ پہ تصویر لگانا تو کسٹم وارٹر مارک میں جاؤں گا پھر جا کے پکچر میں چلے جاؤں گا پکچر وارٹر مارک میں جا کے سلیکٹ پکچر کروں گا سلیکٹ پکچر کروں گا تو کوئی جو پکچر جو مجھے میں لگانا چاہ رہا ہوں جو جہاں پڑی ہوئی ہے اس کو سلیکٹ کروں گا جیسے کہ ابھی تو میں یہ ڈی ویڈی یا سیڈی کی جو پک ہے میرے سامنے لگی یا ڈی ویڈی کی پک پہ لگانا چاہ رہا ہوں اس کو انسائٹ کرتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں تو یہ پک جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر جو ہے ایک وارٹر مارک کے جگہ پہ یوز کی جا سکتی ہے تو اسی طرح اس کے لئے پیج کا جو کلر ہے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں جس کلر کا پیج آپ لینا چاہ رہے ہیں آپ لی لیں لیکن یہ اس طرح ہماری جو سوفٹر کے اندر تو یہ کلر چینج ہو رہے ہیں لیکن اصل میں جب اس کا پرنٹ نکالا جاتا ہے تو اس میں کلر پرنٹنگ اندر اس کے کلر چینج نہیں ہوتے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے لئے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایٹ کیونے لیکن یوز نہیں کی جاتی ہے کیونکہ جیسے ایسے نہیں تھے سوفٹر آ رہے ہیں تو ان سوفٹر کا استعمال ایک محدود حق تک کیا جاتا ہے پہلے ہوتا تھا کہ جو سوفٹر ہائی لیول کے سوفٹر تھے وہ آتے تھے تو ان کا جو ہے اس کو نئی ہے اس لئے کام لیا جاتا تھا آپ وہ نہیں آ رہے اس لئے ان کو فائلوں کو skip کیا گیا ہے تو اس میں پیش کا جو کلر ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے پیش بارڈر آپ بارڈر جو ہوتیں ہیں وہ دو طرح دیتے ہیں ایک پیش بارڈر ایک بارڈر ہوتا ہے ٹیکسٹ بارڈر ایک بارڈر ہوتے ہیں پہرالا گہرام بارڈر پیش بارڈر جو ہوتا ہے پورے پیج کے گرد ہوتا ہے جس کی اگرمپل یوں ہے کہ آپ پیج کے اندر کوئی بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں پیج بورڈر کوئی بھی یہاں ادھر سے چلے جائیں کوئی بھی بورڈر آپ سلیکٹ کرنے آپ اس سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا وہ پیج بورڈر جو ہے گرد لگ جائے گا اگر سپوز بائے تھا آپ پیج بورڈر کی جگہ پہ کچھ اور بھی رگانا چاہ رہے ہیں میں آپ کو تیچ بورڈر کی بھی بتاؤں گا اس کو میںرموو کرتا ہوں جو ہے یہوالاnah رموو ہوگیا اب میں آپ کو Douglas کے بارے بتاؤں گا تیچ بورڈر کیا ہے تیچ بورڈر کے بارے بتانے کے لیے یوں ہے کہ جیسے ہی میں جاں لکھتا ہے گولڈر وی لکھ رہا ہوں گولڈر وی آپ کے سامنے ابھی گولڈر وی لکھا ہوئا ہے تو یہ تیچ بورڈر لگانا چاہتا ہوں تو دیکھ بورڈر پہ چلے جاؤں گا اور یہ جو آپ کے سامنے بورڈر یہ میرا جو ہے آپ سکرین پہ دیکھیں وہاں پہ بورڈر آپ کو یہاں پہ میرا جو ہے بورڈر پہ پہنچا ہے اس پہ چلے جاؤں گا جیسے اس پہ پہنچ ہوگا یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہے پیرا گرہ جیسے ہی اوپن کرتا ہوں یہ ٹیکسٹ آگیا ٹیکسٹ پہ سلاک کروں گا جو بورڈر میں لگانا چاہ رہا ہے اس کو اوپر کلک کر کے اوکے کروں گا یہ دیکھیں اس جو ٹیکسٹ ہے اس کے اردگیت جو ہے وہ بورڈر لگ گیا اگر سپوز بورڈر یہ دیکھیں اب صرف ٹیکسٹ کے بورڈر ٹیکسٹ کے اردگیت بورڈر لگا ہے سپوز بورڈر سب کو میں ایک ہی پیرا گرہ کی شکل دینا چاہتا ہوں سیم پیج بورڈر میں چلے جاؤں گا اس میں چلے جاؤں گا بورڈر کے اندر نون کر کے ٹیکسٹ میں چلے جاؤں گا ٹیکسٹ میں جا کے نون کروں گا اور اکے کروں گا کیونکہ وہ بورڈر ختم ہوگا ہے اب میں اس کو پیرا گراہ بارڈر لگا کے دکھانا چاہتا ہوں اس طرح پھر بارڈر میں جاؤں گا ادھر سے پیرا گراہ اپن ہے ادھر سے بارڈر کو سیلیکٹ کروں گا اور اکے کروں گا یہ پیرا گراہ بارڈر ہے اب دیکھیں تین طرح کے بارڈر جو تھے میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ تین طرح کے بارڈر جو ہیں یہ پیج کی پریزنٹ کے لیے اس کو انتہائی استعمال کرتے ہیں کیونکہ بارڈر جو ایک پیج بارڈر ہوتا ہے ایک ٹیکس بارڈر ہوتا ہے اور ایک پیرا گراہ بارڈر ہوتا ہے تو ان تینوں بارڈروں کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے تو اسے یہ جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے آج میں نے آپ کو ہوم کے بارے میں بتایا اور انسائٹ کے بارے میں بتایا ہے یہ میرا لیکچر کا پیج بارے میں بتایا ہے ہوم اور انسائٹ کا میں پہلے بتا چکا ہوں اور انشاءاللہ جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور جل سے جل ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کریں تاکہ نئے سے نئے آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اوکے گی اللہ حافظ